آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فرنڈی پی میں اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں اگر آپ کے پاس سعودی عرب کے کسی بھی کمپنی کا سم کارڈ ہے تو آپ فرنڈی پی میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس فرنڈی کی سم ہے یا ورجن کی سم ہے تو اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں فرنڈی پی میں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے سرو کرتے ہیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹفیکیشن کے بیل آئیک آن پہ اسی طرح کلک کر کے اور پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پلیجٹور یا اپ گلیری آپ اسٹور کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد سرچ میں آپ لکھیں گے فرینڈی پہ لکھنے کے بعد سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد فرینڈی پہ اپلیکیشن کو آپ اسی طرح انسٹال کر لیں گے یعنی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرینڈی پہ اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد نیچے اس کیپ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد انٹر ریوار فون نمبر میں آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے موبائل نمبر انٹر کرتے وقت آپ کو ایک چیز کا اکھیا لکھنا ہے 5 سے پہلے جو 0 0 آپ کو نہیں انٹر کرنا ہے 5 سے اسٹارٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک چیز کا اکھیا لکھنا ہے موبائل نمبر آپ کے کامے پہ رجسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو موبائل نمبر آپ ابھی اپنا انٹر کیے اس نمبر پر یہ کوڑ آئے گا اس کوڑ کو اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڑ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جگہ اس کے بعد اکامہ آئی ڈی میں آپ اپنا اکامہ نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد ڈیٹ آب برت میں آپ کے اکامے پر جو بھی آپ کی ڈیٹ آب برت ہوگی اسی ڈیٹ آب برت کو آپ یہاں سے اسی طرح سیڈڈ کر لیں گے اس کے بعد نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ پاسورڈ ہے اب آپ کو اپنے فرینڈی پہ اکاؤنٹ کا ایک پاسورڈ بنانا ہوگا آپ اپنے فرینڈی پہ اکاؤنٹ کا جس نام کا بھی پاسورڈ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں پاسورڈ بناتے وقت آپ کو ایک چیچ کا خیال لگنا ہے جو انگلیس کا پہلے لیٹر ہوگا آپ کو بڑا لیٹر انٹر کرنا ہوگا اور ساتھ میں انگلیس کا چھوٹا لیٹر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں نمبر بھی ہونا چاہیے انگلیس کا لیٹر اور نمبر ملا کر کم سے کم آٹھ ہونا چاہیے آٹھ سے کم رہے گا تو آپ کا پاسورڈ نہیں بنے گا آٹھ سے زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد جو پاسورڈ آپ اوپر انٹر کیے سی وہی پاسورڈ کنفرم پاسورڈ میں نیچے بھی انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے آئے گری کے باہر طرف ٹک لگا دیں گے اس کے بعد نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد نیچے اسکیپ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ نیچے اسکیپ پہ کلک کر دیں گے اسکیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد سیلیری میں آپ اس کو سیلیری پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد سیلٹ کے داہنے طرف یہاں پر کلک کر کے آپ یہاں سے پانچ آجار کو سیلٹ کر لیں گے اگر آپ کی سیلیری زیادہ ہے تو آپ زیادہ سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد پروفیشن میں آپ کیا کام کرتے ہیں اس کو یہاں سے اسی طرح select کر لیں گے اس کے بعد company name میں اگر آپ company میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے company کا نام انٹر کر دیں گے اگر آپ مسجسے میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے مسجسے کا نام انٹر کر دیں گے اگر آپ کپل کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کپل کا نام انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے next پر کلک کر دیں گے اس کے بعد منتحلی Exppected Deposit میں آپ یہاں سے 5000 کو استرر کر لیں گے اگر آپ کی سلیری زیادہ تو زیادہ کو استرر کر لیں گے اس کے بعد منتحلی Expected capit detonation Kontrol میں آپ یہاں سے 5000 کو استرر کر لیں گے اگر آپ کی سلری زیادہ تو زیادہ کو استرر کر لیں گے اس کے بعد نیچے Next پر کلک کر دیں گے نیکسٹ پیکلے کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جگہ اوپر آدھر سکتے ہیں انڈر ریویو فرنڈیپے کا اکاؤنٹ تو اوپن ہو گیا لیکن اکاؤنٹ ابھی اکٹیو نہیں ہوا ہے اکاؤنٹ اکٹیو ہونے میں ایک گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے کے اندر میں اکاؤنٹ اکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اکٹیو ہو گیا ہے کی نہیں ہوا ہے آپ کیسے پتہ کریں گے آپ سیمپلی فرنڈیپے اپلیکیشن کو اسی طرح اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد پاسورٹ میں آپ اپنے فرنڈیپے اکاؤنٹ کا پاسورٹ انٹر کر دیں گے فرنڈیپے میں اپنا اکاؤنٹ بناتے وقت جو اپنا پاسورٹ بنایا تھے وہی پاسورٹ آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے سائن ان پر کلک کر دیں گے سائن ان کرنے کے بعد اوپر آپ دکھ سکتے ہیں ایکٹیو یہ اکاؤنٹ اکٹیو ہو گیا ہے 8 گھنٹے کے اندر میں اگر آپ کا بھی اس طرح یہاں پر اکٹیو لکھ کر آ گیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کا اکاؤنٹ اکٹیو ہو گیا ہے اسی طرح آپ بہت آسانے سے فرنڈیپے میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور فرنڈیپے کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ کیسے اڑ کریں اور انٹرنیشنل بینیفیسری کیسے اڑ کریں اور انٹرنیشنل پیسہ کیسے ٹرانسفر کریں ان سب سارے ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی